امید سب لوگ خیریت سے ہوں گے صوفی ایروپ فارم سے صوفی محمد رمضان پیارے بھائیو آج میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کا ناک جیوان جو ہے وہ نقصان دے فصل سے پرافٹیبل فصل کیسے بنے گی اور پھر یہ ناک جیوان جو ابھی لوگ نہیں لگا رہے یا پیچھے ہٹ رہے ہیں ان کے لئے کیا نقصان دے اور پھر میں لوگوں کو بتاؤں گا اس کے اندر کہ ناک جیوان اس دفعہ جو لگا لیں گے آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا تو آپ ایسا کریں صوفی ایروپ فارم ہمارا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری جتنی جیوان کے حوالے سے مفید ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں اور میں یہ ویڈیو ہمیشہ اس وقت بناتا ہوں جب لوگوں کی تعداد بات کرنے سے مطلب بار بار بات کرتے ہیں تو میں کوش کرتا ہوں کہ میں وہ ویڈیو ہی بنا دوں تاکہ ہر بندے تک وہ پیغام اور ان کے question answer جو ہیں وہ سارے پہنچ جائیں تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہیں ہو تو آتے ہیں انشاءاللہ ٹاپک کی طرف پیارے بھائیو سب سے پہلے تو یہ ٹاپک شروع کرتے ہیں کہ آپ نے ناک جی ون کو نقصان والی فصل سے پرافٹیبل والی فصل کیسے بنانی ہے پرافٹ والی فصل کیسے بنانی ہے تو سب سے پہلے میرے پیارے بھائیو آج بتا دوں کہ ایسے لوگ جو وہ سٹاکیسٹ ہیں جن کے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے جی ون کا یا پھر جی ون کے حوالے سے وہ تھوڑے میوس ہیں یا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں جو ہمارے پاس جی ون ہے اس کا کیا بننا ہے تو پیارے بھائیو پچیس اکڑ ہمارے پاس لگا ہوا تھا ہمارا جتنا شروع میں سیل ہو گیا تھا وہ ہو گیا باقی ہم نے سٹاک کر لیا تھا ہماری ہائی لیول کے اوپر میٹنگز ہوئی ہیں میٹنگز کے علاوہ ایکسپو سینٹر دیکھیں لوگوں کا روجان دیکھا ہے بیر کے کنٹریز کے اندر سیمپل جا چکے ہیں اور ایک ملک میں نے کافی ملکوں میں جا چکے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ دینے کا مقصد ہے کہ فردر یہ لاحے عمل جو ہے کہ جی ون کی اصل ڈیسٹینیشن کیا ہے کہ یہ جب بیج سے فوڈ کی طرف آیا ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے جتنی اس کی پرائز ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی روٹی لگ جائے گی تو سب سے پہلے آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ جن کے پاس سٹوک موجود ہے وہ میرے بھائی جی ون کو آگے شفٹ کریں جتنا بھی آپ کے پاس سٹوک ہے جتنی تکلیف آپ نے برداشت کر لی تھوڑی اور تکلیف برداشت کریں دیکھو یہ آپ کا سائیکل کمپلیٹ ہونے والا ہے آپ کا سائیکل یہاں پہ آکے رک گیا ہے تو یہ تھوڑا سا آپ کا سفر رہ گیا ہے تو پھر آپ بزنس مین بن جائیں گے آپ ایسا کریں کہ جتنا آپ میکسیمم جی ون آگے لگا سکتے ہیں آپ جی ون کو آگے لگائیں ایک اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں پیارے بھائیوں کہ فار ایکزامپل آپ کے پاس جی ون پڑا ہوا ہے اور وہ جی ون آپ کے پاس ابھی جتنا بھی زیادہ ہو کو تیس سے تیتیس پرسنٹ تک صرف رہ گیا ہے باقی سارا ڈرائی ہو چکا ہے اب اگر انگلینڈ سے یا کہیں سے بھی آرڈر آتا ہے پیسٹ کا تو آپ کا یہ جو تھرٹی تھری پرسنٹ ہے یہ کوئی تیس پرسنٹ اٹھائیس پرسنٹ رہ جائے گا یہ آپ کا صرف اتنی بیٹ رہ گا اور اگر ہم اس کو آگے شیفٹ کر دیتے ہیں تو اب ہماری جو شیفٹ کرنے کی پولیسی ہے وہ بھی یہ ہے کہ جہاں پہ ہم پہلے ساٹھ سے ستر ہزار پودے لگاتے تھے اب ہم وہاں پہ نائنٹی تھاؤزن نوے ہزار پودے لگا رہے ہیں تو نوے ہزار پودے لگانے سے میں نے تو ویسے جو فلا ڈیریگیشن ہے اس کے اوپر بھی بارہ ٹن سے زیادہ کی فصل لے چکا ہوں میں تو اگر وہ تو ایک کھیلی کے ادھر پودہ ایک دوسری طرف لگاتے تھے تو اگر میں اس کے درمیان میں بھی ایک پودہ بڑھا دوں تو یہ بھائی بارہ ٹن سے اوپر بھی فصل جا سکتی ہے لیکن فلحال آپ تین پودے لگا کے بھی آپ یہ سمجھیں کہ ہم دس سے بارہ ٹن لے رہے ہیں تو آپ ایک اکڑ سے دس بارہ ٹن لیتے ہیں اور اگلے سال وہ دس بارہ ٹن کو آپ چھے اکڑ میں لگا سکتے ہیں چھے اکڑ سے آپ کے پیداوار بہتر ازار کیجی آپ کا بن جائے گا بھائی یہ بہتر ازار کیجی اتنا زیادہ ہے کہ یہ اگر ڈائی سو روپے بھی چلا جائے تو کدا کے بندوں یہ بہت سے پیسے بڑھیں اس لیے اب تین سے چار مہینے مزید لگ جانے ہیں کیونکہ سب سے پہلے ادھر سے آرڈر آ رہا ہے باتشیت ہو رہی ہے وہاں کیشن کیریز ہیں ہول سیل کیشن کیری انگلینڈ میں ان سے باتشیت چل رہی ہے کچھ آرڈر ہیں سیمپل ہیں وہ پاس کروا رہے ہیں یہ ساری پروسیسنگ ہونے میں تین سے چار مہینے لگ جانے تو بجائے اس کے اس کو مزید ڈرائی کرنے کی آپ اس کو بڑھائیں اگلے سال جی ون کی ہار ویسٹنگ سے پہلے ہی آپ لوگوں کا تہہ ہو جانا ہے کہ اتنے میں جی ون سیل ہو رہا ہے فریش میں یا اس کے ڈرائی فارم میں یا کتنے میں سیل ہو جائے گا اور یہ سارا لائح عمل بن جائے گا پھر سارے کے سارے جو جی ون اس دفعہ نہیں لگا رہے وہ بھی سارے واپس آ جائیں گے اور اس کا ریٹ بھی سیڈ کا چڑ جائے گا کیونکہ لوگوں کو ڈیسٹینیشن کا پتہ چل گیا کہ اب یہ جی ون آگے جانا شروع ہو گیا ہے اور اس کی یہ پرائی ڈیسائیڈ ہو گئی ہے تو پیارے بھائیوں جن کے پاس جی ون ہے وہ میربانی فرما کے اس کو آگے شفٹ کریں اس کو لگائیں اللہ کے فضل سے یہی جی ون جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو دو سے تین گنا چار گنا پیسے بھی دے گا اور یہ جی ون جو ہے آپ کا اچھی پرائیس کے اندر اگلے سال ایسے سیڈ بھی بکے گا اور مجھے پتہ ہے جہاں جہاں سے آرڈر آنا شروع ہو گئے ہیں اور جہاں جہاں یہ سیمپل چلے گئے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کمپنیز جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں کیونکہ جو بڑے بڑے شپ مانگاتے تھے چینہ گارلک کے انہوں نے کافی حد تک اس کو سٹاپ کر دی ہے تو آگے جو فیوچر ہے وہ پاکستان کی اندر سے جی ون کی فارم میں جو لسن ہے وہ ہوگا یا پاکستان کے اندر جو چینہ گول تیار ہوتا ہے ہرنائی ہوتا ہے یہ لسن ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی پرائیز اوپر چلی جانی ہے آپ جی ون کو لگائیں اور وہ لوگ اب سیکنڈ دوسری طرف آتے ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار ہمیں جی ون نقصان نہ دے دے ان لوگوں کے لئے یہ آخری موقع ہے اتنا سستا جی ون ہو چکا ہے اتنا سستا جی ون ہو چکا ہے کہ جو لوگ پہلے نہیں لگا سکتے تھے خدارہ وہ تھوڑی سی میند کر کے جی ون کو لگا لیں اس کا سیڈ بھی بنا لیں اور اس کو آگے ملٹیپلائی بھی کریں اور پرافٹیبل فصل بنائیں پیارے بھائیو یہ آپ لوگ کے پاس گولڈن چانس ہے آپ جی ون لگائیں اس کو ملٹیپلائی کریں اور اس کو ایسے فوڈ بھی آپ بیچیں تو پھر بھی جو بیس لاکھ رپیہ اس سال آدمی لگاتا ہے وہ دو سال کے بعد ایک کروڑ ساڑھ سے اسی لاکھ رپیہ ڈائی سو رپیہ کلو بھی بیچ کے بنائے گا کوئی بھی ایسا پرافٹ جس میں آپ ایسا بزنس جس میں اندر آپ بیس لاکھ رپیہ لگاتے ہیں اور دو سال کے بعد وہ ڈیٹھ دو کروڑ رپیہ بن جائے وہ ابھی بھی پوسیبل نہیں ہے تو یہ دو سال کے بعد اگر ڈائی سو رپیہ بھی ہو گیا نا بھائی تو پھر بھی آپ کو ایک کروڑ ساٹھ لاکھ رپیہ دے گا آپ اوپر سے ساٹھ لاکھ کے آپ یہ سمجھے کہ میرے خرچے ہو گیا ہیں میرے معاملات جو ہیں فصل کے وہ ہو گئے بیج ہو گیا سارے معاملات ہو گئے لیکن بھائی ایک کروڑ رپیہ آپ کو بچے گا تو اور پھر یہ ہے کہ زندگی بھر کی آپ کا یہ سائیکل بن جائے گا تو روٹیاں لگ جائیں گی یہ ایسے ہوایی بات نہیں میں کر رہا یہ میرا تجربہ ہے اور میں نے خود لگایا اور آگے پھر میں پچاس اکر لگا رہا ہوں میری زمینیں بن رہی ہیں کچھ دنوں تک شیفٹنگ شروع ہو جائے گی آپ بھائیوں کو بھی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو بندے میوس ہیں وہ میوسی کا شکار نہ ہو اور نہیں تو فردر پھر وہ میوسی کے علاوہ ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا پھر میوسی در میوسی رہے گی تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے فیصلہ اچھا کرو اس کو آگے شیفٹ کرو نہیں تو پھر میوسی کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا تینکیو سو میچ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے رحمت اور آسانی فرمائے اور جو لوگ نہیں لگا رہے وہ لازمی اس کو لگائیں ابھی سستہ ہے بعد میں جب اس کی ڈسٹینیشن کلیر ہو جائے گی یہ بیر بھی جانا شروع ہو جائے گا ریگولر اس کی ایکسپورٹ شروع ہو جائے گی اور یاد رکھ رہا ہے یہ جتنا کہ واہ ویلا پھیلا ہوا ہے کہ پاکستان کے پاس اتنا لائسن ہو گیا جیتنا ہو گیا جیتنا سٹاک پڑا ہوا ہے یہ بھائی صرف ایک انگلینڈ کی ایک مہینے کی مار نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ریگولر تو آپ پورا سال دے ہی نہیں سکتے کچھ بھی نہیں آپ کے پاس کترے کنٹینر بان جائیں گے آپ کے پاس اوہ بھائی ایک شیپ نہیں بنتا جتنا پاکستان کے پاس جی بن پڑا ہو بس تو یہ آرڈر آنے کی دیر ہے یہ کچھ بھی نہیں یہ ایسے نکل جائے گا اس لئے پیارے بھائیو اللہ کے فضل سے اللہ میربانی فرمائے گا آپ اس کو لگائیں آپ اس کو پرافٹیبل بنائیں اس کا سیڈ بنائیں جو نیو گروور ہیں وہ بھی آئیں سستے داموں میں خرید کے اس کا فیدہ اٹھائیں انشاءاللہ انشاءاللہ فیوچر اس کا برائٹ ہے اور اللہ کے فضل سے یہ بہت اچھا رہے گا تھینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ اللہ حافظ